بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیب ناظرین ہم سب میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں ایک اچھا انسان اور ایک برا انسان بلکل ایسے ہی جیسے ایک دفعہ ایک کمہار اپنے چودری امسایہ کے پاس کیا اور ان سے حکے کے لیے تھوڑا سا تباکو مانگا ان میں سے ایک نے جس کی جیب میں تھوڑا سا تباکو تھا اس نے نکال کر اسے دے دیا اگلے دن کمہار دوبارہ واپس آیا اور آ کر چودری کو بتایا کہ جو تباکو انہوں نے اس کو دیا تھا اس میں سے سو روپے کا نوٹ ملائے تو چودری نے کمہار سے کہا کہ ہم نے چونکہ تم کو تباکو دے دیا تھا اگر اس میں سے کچھ نکل آیا ہے تو وہ تم رکھ سکتے ہو تو کمہار نے کہا کہ میرے اندر ایک اچھا انسان ہے اور ایک برا اچھا آدمی کہتا ہے کہ یہ نوٹ تمہارا نہیں ہے تم جا کر اس کو واپس کرو برا آدمی کہتا ہے چونکہ یہ تمہیں دیا گیا اس لیے تم اسے رکھ لو اچھا آدمی کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تمہار کو تمہارا ہے لیکن رکم تمہاری نہیں ہے تم اسے لٹا دو برا آدمی کہتا ہے کہ اتنے تردد میں نہ پڑو جاؤ اور بچوں کے لیے سو روپے کی کچھ چیز لے لو اچھا آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کرنا درست نہیں ہوگا تو کمہار نے مزید بات جاری رکھتی ہوئے کہا کہ میں پوری رات اسی کشم کشمیں ابتلا رہا ایک اچھا آدمی اور ایک برا آدمی پوری لات ان کی گفتگو سنتا رہا میں رات بار سو نہیں سکا کیونکہ میں سونا چاہتا تھا لیکن رات بار میرے اندر کے اس اچھے اور برے آدمی کے درمیان تنازہ چلتا رہا لہذا میرا اچھا آدمی جیت گیا اور میں نے صبح ہوتی یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ سو روپے جا کر آپ کو واپس کر کے ہوں گا تو ناظرین اب سواب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی دو طرح کے انسان ہیں ایک اچھا اور ایک برا اگر کبھی ان کے درمیان تنازہ ہو جائے جگڑا ہو جائے تو کون جیتا ہے کیا اچھا آدمی جیتا ہے یا کہ برا جیت جاتا ہے ہمیں ضرور آگاہ کیسے لیتا